بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على قاتم النبی نبی موتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق درگزر میں اسوائے حسنہ مبارکہ عزوہِ حد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرہِ انور لہو لہان ہو گیا یہ بات صحابہِ کرام پر سخت جران گزری سب نے عرض کیا حضور پرنور ان پر بد دعا فرمائے نبی موتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اعلان کرنے والا نہیں بھیجا گیا مجھے اللہ کی طرف بلانے مجھے اللہ کی طرف بلانے والا رحمت فرمانے والا بھیجا ہے اے اللہ میری قوم کو ادایت دے وہ مجھ کو نہیں جانے جزا اللہ ونہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمہ وآلہ ایک شخص نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انصاف فرمائیے یہ تقسیم خدا کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوا کچھ نہ فرمایا اور اس کو اس کی جہالت اور نک پہمی پر خبردار کیا اور اس کو نصیت کی فرمایا کچھ پر افسوس اگر میں انصاف نہ کروں گا تو اور کرے گا اگر میں نہیں انصاف نہ کیا تو میں نکام ناکس رہوں گا بخاری سے نکل کر رہا ہوں اور جو صحابی اس کے قتل کرنے کا رادہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور یہ اقام فکر بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ بردبار اور افو اور در گزر کرنے والے ہیں جب غوث بن حارس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبری میں قتل کرنے کا قصد کیا اس وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تنہا حرام فرما رہے تھے ناکلین واقعات غزوات میں ایک شخص نکل کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ادار ہوئے جب وہ دلوار سونت کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑا تھا کہہ رہا تھا کہ آپ کون تم کو میری دلوار سے بچائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اب اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑ کر فرمایا پتا کون اب تجھ کو میرے بار سے روکے گا اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے پکڑنے والے بنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھوڑ دیا اور اسے ماف کر دیا پھر وہ اپنی قوم میں آیا اور کہا میں تمہارے پاس ایسے شخص سے مل کر آیا ہوں جو تمام لوگوں سے بہتر ہے آکم مستدرک سے نکل کر رہا ہوں روما پھوڑی کی بیلہ بیلہ